ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے صاحب اس وقت سٹوڈیو میں منسٹر ایکسائز ان ٹیکسیشن ان انفرمیشن ان کلچر میاں مچتبہ شجاو رحمان موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم میاں صاحب کیا حال سال ہیں میاں صاحب کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل بس سے روٹین کی بھی کام جو ہوتے ہیں اور کافی امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جس میں باقی میں بہت زدہ کام بلکل آج کل تو ہم بہت زیادہ ایکسائز ان ٹیکسیشن جو ہے اس میں بہت کام کر رہے ہیں بہت سے ہمارے جو انیشیٹیوز تھے ان کو امپایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں نئے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں بہتر سے بہتر جو ہے کیونکہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے ٹیکس کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو فسلیٹیٹ کیا جائے یہاں پہ نورمالی ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں آپ بھی سنتی ہوں گی ہر ایک کوئی شکایات ہوتی ہیں بہت کام بھی بڑا مشکل ہے صرف پیسے نکلوانا آسان کام نہیں بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہمارا میکمہ جو ہے تھوڑا سا کرپشن کے حوالے سے بھی بدنام ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ پورا اس وقت ہم تقریباً ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آنا اس کو ہم کمپیوٹرائزیشن اس کی کر دی ہے جو ہمارے مختلف ٹیکسیشن کے ہیڈز ہیں ان کو ہم ٹوٹلی ڈیجٹائز کمپیوٹرائز کر رہے ہیں سسٹم کو آن لائن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کر سکیں اس میں ہم نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ ہم نے پروپٹی ٹیکس ہمارا بڑا میجر ہیڈ ہے اس میں ہم نے پنجاب کے جو چھ مین شہر ہیں جس میں لاہور ہے پنڈی ہے فیصلہ باد ہے ملتان ہے سیال کوٹ ہے گجرہ والا ہے یہ جو چھ مین شہر تھے ان کو ہم نے جو ہے ان کا پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ جی آئی ایس سسٹم سے جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا سسٹم اب یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ اگر کوئی بھی جائیں جیسے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتی ہیں اور اپنے گھر کا ڈریس ڈالیں گی تو آپ کے گھر کی بقاعدہ وہاں سامنے تصویر نظر آئے گی آپ کو پکچر ہم نے دی بھی ہے اب پوری پھر ڈیمنشنز دیں گی ہیں کہ کس طرح ہم آپ کو ٹیکس جو ہے وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں پروپٹی کی مد میں اور اس میں ساتھ ہم نے کیلکولیٹر ہم نے ساتھ اس کا فامولہ جو ہے جس فامولے کے تحت وہ ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ بھی ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ دے دیا ہے اور وہ اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے تاکہ اگر آپ خود کلکولیٹ کر کے تسلی کر لیں کہ ہم ہماری طرف سے جو آپ کو کمپیوٹرائز پی ٹی ٹین آیا ہے جو ٹیکس کا وچر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے یا کئی ظاہر ہے کمپیوٹر میں بھی کمپیوٹر میں بھی جو فیڈ کیا گیا ہے وہ سارا ہم نے اس کو پروپرلی سارا دیکھ کے اور اس کے بعد کمپیوٹر میں لوگوں نے اس کو سارا فیڈ کر کے تو سسٹم کو جو ہے انٹریز کر کے کیا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی ایسے زیادتی ہے آپ سمجھتے ہیں زیادہ کہیں سے تو آپ ہمارے پاس لائیں ہم اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں اور یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ ایک فسیلیٹی ہم نے کر دی اب نیکسٹ فیز میں ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ باقی کے جو تیس اضلاح ہیں اور دوسرا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو چھ اضلاح ہیں پنجاب کا تقریباً سکسٹی فائیو تو سیونٹی پرسنٹ پروپٹی ٹیکس جن چھ اضلاح سے کٹھا ہوتا ہے باقی کیوں کہ ہمارے اضلاح تھوڑے پسماندہ اس مقابلے میں ہیں تو وہ بھی ہم آہستہ ہستہ ان کو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹیکس ایشن کے ریٹس وغیرہ کو ریوائز کر رہے ہیں جیسے جیسے پروپٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں بڑھ گئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے تو اب ہم باقی کے تیس زلے ڈسٹرکس جو ہیں ان کو ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی فیز وائز کوشش تو ہماری ہوگی کہ اسی سال میں ہو جائیں مگر پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ نیکس ٹیس میں ہم دس ڈسٹرک اور ایڈ کرتے ہیں پھر دس کرتے ہیں تو کرتے کرتے ہم چھتیس کے چھتیس اضلاح کو جو ہے ہم اسی طرح جی آئی ایس بیسٹ کمپیوٹرائز سسٹم میں لانے کا ایک اور پوزیٹیو اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ human involvement کم ہو جاتا ہے کرپشن کے چانسز جو ہیں وہ کم رہے ہیں وہ ہی ہم ختم کرنا جاتے ہیں بالکل صحیح تو آپ نہ کسی کو بلیم کر سکیں گے اور اگر کسی کے لاغ ان کے تھرو کچھ بھی گربر ہوئی ہوگی تو وہ ڈریکٹی اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اسی طرح ہم نے ہیلپ لائن بھی بہت زیادہ operational کی ہے ہماری ہیلپ لائن ہیلپ لائن پہ سب سے زیادہ کالز آتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہی ہیلپ لائن پہ کالز آ رہی ہیں لوگ کمپلینز کر رہی ہیں اسی طرح ہماری جو ویب سائٹ پہ ہم نے دیا ہوا ہے سب سے زیادہ ہماری ویب سائٹ پہ ہٹس ہوتی ہیں اور پچھلے مطلب لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ انفرمیشن کے لیے کیونکہ ہم نے سارا سسٹم اپنا کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹائز کیا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے جو ہمارا موٹر ویہیکل کا سسٹم تھا پہلے ہم نے چھتیس ڈسٹرکس کو جو تھا وہ کمپیوٹرائز سسٹم کیا کیونکہ جب دو ہزار آٹھ میں ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت ہمارے تقریباً بارہ ڈسٹرکس جو تھے وہ کمپیوٹرائز ہو چکے تھے پہلے ہم نے چھتیس ہزار کو کمپیوٹرائز کیا اب ہمارا ڈیٹا سینٹرلائز ہو گیا ہم نے چھتیس ڈسٹرکس کو انٹرلنک کر دیا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہے کہ اب کوئی پنڈی میں بیٹھا ہویا یا راجنپور میں بیٹھا ہویا ہے اور وہ پنڈی کی گاڑی آپ راجنپور میں اس کا سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اور لاہور بیٹھے ہوئے آپ رہیں گے یہ بہت ایک بہت پوزیٹیو جسٹر ہوتا ہے کہ آپ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تیکس کلچر کو اور فسیلیٹیشن کو مطلب آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے دور سٹیپ پر ان کے گھروں میں بیٹھے وہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس فنینشل ریسورسز ہوں گے تو تب ہی ہم لوگوں کی یہ جو ترقیاتی کام ہیں ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے لائن آرڈر ہے اگری کلچر ہے اور سوشل سیکٹر ہیں جہاں پہ آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں میں ہم ٹیکس کلچر کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایز آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس کے معاملے میں ان کو جتنا زیادہ زیادہ ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ویسٹ میں جب دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور باقاعدہ ایک prime responsibility سمجھ کے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے یہاں پر ہمیشہ چور راستے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جھوٹی ہو جائے ٹیکس دینا پڑ جائے اس چیز کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس پر میں آپ کا کومنٹ ضرور لوں گی لیکن آزم ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹی فاری ٹو پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائنسافی دفتری معاملات میں گڑبر کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی فاری ٹو کو اس نمبر پر واتس ایپ کریں 0335 4242 222 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے بالا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر خبریں ڈکرے رے اور باتیں ہسنا کھیلنا ملنا جھلنا آنا جانا رنگ برنگے لمحے گیت گھٹائیں برساتیں نہر کنارہ راوی کا پل مال مساجد محل منارے درویشن کی رونت کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں شہر کہانی آتے جاتے کس سے گلیاں باتیں کرتے دن اور باتیں سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے ہم اس کی آواز ہیں اس کی خوشبو ہیں یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی فورٹی ٹو لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر برسہ برسے ہم ہیں لاہور کی آواز سیاسی سرگرمیاں ہو یا بیوروکریسی کا احواز حقام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیاں کی پھرتیاں ہم نے رکھی جرائم اور امنیاماں پر گہری نظر ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام ہر ترکیاتی کام کی مکمل اکاس ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال ہم نے کی ٹرافک مسائل کی نشان نہیں ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چرہ ہم نے بے نکاب کیے ملاوٹ اور کرپشن بار ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہاں ہم ہیں سیٹی فارٹی ٹو ہم ہیں لاہور جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن کیا ہے ہمارے طلبہ کی الجھن ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلبہ کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں دیکھئے پروگرام لاہور کی آواز دیکھئے پروگرام لاہور کی آواز ادوار کی شام چھے بچ کل پانچ منٹ میں سرف سیٹی فارٹی ٹو پر سہت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی سہت بگڑ جاتی ہے موسیقی موسیقی آپ کی سہت کا مکمل خیال لگتا ہے سٹی کلینک شہر کے بہترین ڈاکٹر خیالٹ ایکسپرر آب کی سکرین پر سہت آپ کی سکون ہمارا سٹی کلینک دیکھئے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام چھائے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی 42 پر اسی سسٹم جو ہے اسے آج نافس کیا گیا ہے کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پروپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے تمام استیارات کا ممبہ ہے رائیویٹ اس کا چاہے ریموٹ کی مل آن کریں اس کا چاہے ہاپ کریں لاہور کے ڈیڑھ کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میر ہے اس کی اپلینٹ آثورٹی کمیشنر ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے مہار ڈے جو ہلاکتے ہو رہی ہیں اس پر ہسپتالوں میں وہ چاریس سے پچاس کی قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیویلٹی نہیں ہے کہ آپ ان مریضوں کو ٹرانسفر کر سکیں ایک بیڈ کیو پر دو دو اور تیر تین مریض دیتے ہوئے کوارڈینیشن ہے ہی نہیں گورمنمنٹ کی اور ہسپرلز کے دمیان ہم دیں گے آپ کو شہر کی ہر خبر آپ کو کریں گے روزانہ آتے آج کے بھاؤ سیلز ہو یا پرموشن ہم آپ کو ملوائیں گے آپ کی پسندیدہ شکسیات ادب پیشن شو بیس اور پیاسر سب کچھ ملے گا آپ کو ایک ہی پروگرام لاہور کے بارے میں سب کچھ جانے آپ کا میرا ساتھ ہوگا پیش سے ہفتہ روزانہ صبح سٹی اے ٹین میں دیکھئے سٹی اے ٹین کی تحق موسیقی 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 اچھا دوسری جانب آج کل ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے جانب سے شہر بھر میں کریک ڈاؤن جا رہی ہے غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے حوالے سے اور پلاننگ یہ بھی کی جا رہی تھی کہ یہ بھی نمبر پلیٹس تبدیل ہو جائیں گی اور یونیورسل نمبر پلیٹس آئیں گی وہ کب تک آئیں گی اور ابھی جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے یہ کس حد تک دیکھیں ہم نے جو ہے پہلے ہم نے ایڈوٹائز کیا لوگوں کو کہ جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس ہیں وہ تاہر لیں کیونکہ ہماری سیکیورٹی فیچرڈ نمبر پلیٹ ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے اور لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی ضروری ہے جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے پہلے ایڈوٹائز کیا پھر ہم نے اب یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کے بعد پھر ہم فائنز کی طرف آئیں گے پھر یہ فردر جو ہماری لیجسلیشن ہوئی ہے سختی بڑے گی اس لیے میں آپ کی وساط سے تمام اہلے لہور جو سن رہے ہیں ان کو تو ضرور کہوں گا کہ اپنی نمبر پلیٹ جو ہے جو سپیسیفکلی سیکیورٹی فیچرڈ دپارٹمنٹ کی طرف سے نمبر پلیٹ ہے وہ اپنی دپارٹمنٹ سے لیں اور اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ لگائیں دوسرا آپ نے یونیورسل نمبر پلیٹ کی بات کی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ ہمارا چھتیس کے چھتیس اصلاح کا ڈیٹا جو ہے وہ سینٹرلائز ہو گیا الحمدللہ تقریباً آلموسٹ ایک سال ہونے والا ہے تو اس پہ ہم یہی فردر ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم پورے پنجاب کی ایک ہی نمبر پلیٹ ہوگی جس طرح دوسرے ترقی آفتہ ممالک میں ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر ظلے میں لیدہ لیدہ نمبر پلیٹ چل رہی ہوں تو اس سے وہ بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے اچھا اور اس نمبر پلیٹ میں سیکیورٹی فیچر زیادہ ہوں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے اخیر تک ہم اس کو فائنلائز کر دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم فرس جینوری سے جس طرح ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اور ہم نمبر پلیٹ لانچ اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سیریز نہیں تو ہم فرس جینوری سے یونیورسل نمبر پلیٹ کی طرف چلے جائیں گے بلکل سے لیکن میاں صاحب it's going to be a huge exercise because already ابھی جو کیمپین چل رہی ہے جو existing number plates ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پر رائز نہیں ہو سکیں آپ کو بتائے کہ گیا نمونہ number plates ابھی بھی نظر آتی ہیں سڑکوں پر اور لوگ mind کر جاتے ہیں اگر ان کی number plates اتار لی جائیں لیکن بلا امتیاز کاروائی تو جاری ہے exercise department کی اب اس کے بعد جب نئی number plate آ جائے گی تو ایک نئے سرے سے exercise شروع ہو جائے گی بلکل وہ پھر ہم نئی گاڑیوں کو تو ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری سالانہ اس وقت جی تقریباً one point five million یعنی پندرہ لاکھ کے قریب جو گاڑی اور motorcycle جو ہے ہر سال پنجاب میں register ہو رہی ہے average بتا رہا ہوں it's average اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں آ رہی especially motorcycle کی سائٹ پہ کیونکہ motorcycle کے اتنے پلانٹ پچاس ساٹھ پلانٹس لگ گئیں یہاں usage پہ بڑھ گئی آپ دیکھیں نا cycle تو ختم ہی ہو گئی تو ہر بندے نے motorcycle رکھ لی تو motorcycle کی وجہ سے زیادہ اس میں تعداد motorcycle کیے تو سالانہ پندرہ لاکھ یا اس سے زیادہ ہمارے register اور موٹر سائیکل اور گاڑیاں اور اسی طرح اب تک ہمارے excise کے total جو ہمارے پر register پنجاب میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں ان کی تعداد ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کام تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر ہم ایک نیا جو ہے ہمارا بڑا زبردست ہے میں جلدی سے لوگوں کو وہ بھی بتا دوں وہ انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں operational ہو جائے گا ہم پورے پنجاب میں ہر ڈوینل ہیڈکوٹر میں ایک فسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں اپنا اور صرف لاہور شہر میں چار فسیلیٹیشن سینٹر بنیں گے سٹی فورٹی ٹو کے ضرور لاہور کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لاہور میں ہمارے چار فسیلیٹیشن سینٹر ہوں گے ایک سائز انٹیکسیشن کے ایک شمالی لاہور میں ہوگا ایک شادرہ میں بنے گا ایک یہ جوہر ٹاؤن کی سائٹ بھی ہم بنا رہے ہیں اور ایک ادھر والٹن سائٹ پہ تاکہ چاروں طرف ہمارے آفیسز ہوں تاکہ مین آفیس کا برڈن بھی کم ہو جائے اور لوگ فسیلیٹیشن ہو جائیں وہاں سے وہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں لوگوں کو یہ چیز چاہیے ہیں ان کی ایکسیسیبیلٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ نہ گاڑیاں نیجسٹر کرا سکتے ہیں نہ ٹوکان اس چیز کو آوائیڈ ہی کرتے ہیں کہ سارے دن کی خب کرنی پڑتی ہے لیکن جب یہ فسیلیٹی سینٹر بن جائیں گے تو اسے بھی چیزیں بہتر ہوں گی اور اس کے ساتھ ڈی وی آر ایس سسٹم ایک بنایا تھا ڈی وی آر ایس بڑا مارا ہے اس کی کیا سم رہا تھا یہ ہے ڈیلر ویہیکل ریجسٹریشن سسٹم یہ بھی ترقی آفتہ ممالک میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈیلر سے گاڑی خریدتے ہیں وہ وہی سے نمبر لگتا ہے نمبر لگ کے گاڑی ڈیلرشپ سے باہر آتی ہے تو یہ سسٹم ہم نے لانچ کر دیا الحمدللہ پانچ ہمارے اس وقت اضلاح میں بڑا سکسیسفل ہی یہ سسٹم جا رہا ہے اور اس وقت ہمیں باقی پنجاب کے جو تیس اضلاح ہیں تیس اضلاح ہیں وہاں پر سو سے زیادہ اپلیکیشن ڈیلرز کی آئی ہے کہ ہمیں اس سسٹم میں شامل کیا جائے پھر ہم نے اس کی فی بھی فکس کر دی ہے کہ موٹر سائیکل کی پانچ سو تک وہ پروسیسنگ چارجز لے سکتا ڈیلر اور گاڑی کے لیے دو ہزار تک جبکہ وہاں جو ہمارے آفیس کے باہر آن آتھرائز ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے دس دس ہزار تک چارج کر لیتے ہیں بیس بیس ہزار جب کوئی مافی اکٹس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا جو مافیات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے بلکل کیونکہ لوگوں کو اگر ان کی جہاں سے وہ گاڑی لے رہے ہیں وہیں پر فیسلیٹی مل رہی ہوگی تو پھر وائی ناٹ وہ کیوں ہوگی وہیں وہ بیٹھے ہیں اپنا اے سی میں یا آرام سے بیٹھے چائے پی رہے ہیں گاڑی بھی ان کی صاف صفح ہوکے جیسے نئی گاڑی ہوتی ہے پالش پولش پولش وائز ہوئی ہوگی وہ ریجسٹریٹ میں ہوگا ہے نمبر پلیٹس میں ہے وہ اس کے ساتھ لینکٹ بھی ہے سیف سیٹی پروجیکٹ جب شروع ہوگا کیا تب تک ایکسائز کی تمام ایکسسائز کمپلیٹ ہو چکی ہوگی دیکھیں سیف سیٹی پروجیکٹ تو بڑی تیزی سے اپنے تکمیل کے مراحل جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا جا رہا ہے پورے لاہور میں آٹھ ہزار کیمراز لگنے ہیں اور اب تک تقریباً چار ہزار سے زیادہ پہ وہ چلے گئے ہیں جو کیمراز اس کے سیف سیٹی کے لگنے ہیں تو اس میں ابھی یہ جو اگزسٹنگ ہمارا نمبر پلیٹ ہے یہ بھی وہ کیاچ صحیح کرتے ہیں اور انہوں نے انیشلی ٹرائل بیسس پہ ای چلاننگ بھی کر کے دیکھی ہے کہ وہ جو لیٹس سپوز کہ آپ نے کہیں اشارہ کٹا ہے تو وہاں آپ کی وہ نمبر پلیٹ سے گاڑی کی تصویر کھج جاتی ہے تو پھر ای چلان کے ذریعے آپ کے گھار آ جاتا ہے جس طرح باہر کے ترقی آفتہ موالک میں ہوتا ہے تو وہ بھی انہوں نے اس پہ کر کے دیکھا ہے تو وہ آلماسٹ یہ ٹھیک چل رہی ہے بٹ یہ کہ ہمیں ہم یونیورسل نمبر پلیٹ کی جو طرف جا رہے ہیں وہ جو ہوگی اس میں ذرا اور زیادہ بہتر طریقے سے اور وہ اس میں چکے نمبرز بھی تھوڑے بولڈ اور بڑے ہاں تھوڑے ہم اس کو بولڈ اور کر رہے ہیں سر ان دی این میں چاہوں گی کوئی ایک میسج آپ ناظرین کو ضرور دینا چاہیں لیکن اس پہلے میں ہلپ لائن آپ کی بتاتی چلوں جس پہ بہت زیادہ لوگ رسپونس بھی کرتے ہیں 0800 08786 یہ نمبر ہے جس پہ کوئی بھی ایک سائز اور ٹیکسیشن کی حوالے سے آپ کا کنسرن ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی میں لوگوں کہوں گا کہ آپ جب مرضی ہماری ویب سائٹ پہ بھی جائیں چوبیس گھنٹے ہر چیز ہم نے اس پہ دیوئی اپنی تمام ٹیکس کے بارے میں مالکہ سائی یہ بہت زیادہ ایک اہم قدم تھا لوگوں کو اس طرف لے کر آنے کے لئے اس کلچر کی طرف لانے کے لئے بہت شکریہ Meeعاہ ساب for coming and good luck for all the projects and i really hope کہ we jald and timely complete ہو جائیں تاکہ security concerns بھی دور ہوں اور لوگ بھی بچارے ان پریشانیوں سے باہر نکلیں اور تھوڑا فسیلٹیس کو انجوائے کر سکیں Thank you so much for coming Thank you